قرآن قرآن کہتا ہے ارمت والے مہینے میں کتال بہت بڑی بات ہے بڑا گناہ ہے اگر جنہوں نے اللہ چلشانوں کے راستے سے روک دیا تو اللہ عز و جل سے کفر کیا اور مسجد حرام کے راستے مسلمانوں کے لئے روک دیئے اور وہاں سے لوگوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا کہ سب اللہ عز و جل کے نزدیک بہت ہی بڑا گناہ ہے اور فتنہ خنریزی سے بڑا ہے اور وہ تو آپ سے لڑتے رہیں گی یہاں تک کہ ان کا بس چلے کہ آپ کو آپ کے دین سے لٹا دیں اور جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا اور اسے موت آئی کہ وہ کافر تھا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام دنیا اور آخرت کے اعمار ضائع ہو جائیں گے اور وہ لوگ آگ والے جہنمی ہوں گے اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور حجرت کی اور جہاد کی اللہ عز و جل کی راہ میں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ عز و جل غفور اور رحیم ہے وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں کہ دیجئے ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائدہ بھی ہے اور ان دونوں کا گناہ کا وزن نفع سے زیادہ ہے اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں کہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو اسی طرح اللہ عز و جل تمہیں لے اپنی نشانیاں واضح کرتا ہے تاکہ تم گور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ دیجئے اصلاح کرنا ان کی بہتر ہے اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ عز و جل جانتا ہے مفسد کو بھی اور مسلح کو بھی برائی کرنے والے کو بھی اور بھلائی کرنے والے کو بھی اور اگر اللہ عز و جل چاہتا تو تمہیں سکتی میں ڈالے ہی رکھتا یقیناً اللہ عز و جل زبردست حکمت والا ہے اور نہ کرو نکاح مشرق عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں ایک مومن لونڈی ایک آزاد مشرق عورت سے بہتر ہے خواہ تمہیں وہ اچھی لگے اور نہ تو اپنی فاتین مشرق مردوں کو نکاح میں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں غلام مومن ایک آزاد مشرق مرد سے بہتر ہے خواہ تمہیں وہ اچھا لگے یہ وہیں جو آگ کی طرف بلا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں جنت اور مقفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے ازن سے اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنی آیتیں واضح کر رہا ہے لوگوں کے لئے تاکہ وہ نصیت لیں اور یہ آپ سے حیث کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہہ دیجئے یہ ایک ناپاکی اور عذیت ہے تو حیث کی حالت میں عورت سے علیت ہی کرو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں اور جب وہ پاک ہو جائیں پھر ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے بے شک اللہ عز و عجل کو محبت ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک رینے والوں سے تمہاری عورتیں بینیا تمہارے لئے کھیتی کی مانند ہیں تو آؤ اپنے کھیتی میں جس طرح تم چاہو اور آگے بیجو اپنے نفسوں کے لئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا تقویٰ اکتیار کرو اور جان لو تمہیں اس سے ملنا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کو خوشکبری دے دیجئے اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لئے آر نہ بناو جن سے مقصود نیکی اور تقویٰ اور بندگان خدا کی بلائی کی کاموں سے باز رہنا ہو اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی معاقضہ نہیں کرے گا اس پر جو تم بلا ارادہ قسمیں کھا بیٹھو لیکن اس پر معاقضہ ہوگا جو تم سچے دل سے اٹھاتے ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی گفور اور بردبار ہے جو لوگ اپنی عورتوں بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بھیٹھتے ہیں ان کے لئے چار مہینے کی محلت ہے پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اور جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے تو وہ اپنے آپ کو تین ماہواریوں تک روکے رکھے اور یہ ان کے لئے جائز نہیں کہ وہ چھپا لیں جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیدا کر دیا ان کے رحم میں اگر وہ واقعی ایمان رکھنے والی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اور رحم آخر پر اور ان کے شہروں کو حق حاصل ہے کہ وہ ان عدد کے آیام میں انہیں اپنی زوجیت میں واپس لے لیں اور ان کے لئے حقوق ہے جو کہ مناسبت سے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی زبردست ہے اور حکمت والا ہے طلاب دو مرتبہ ہے پھر یا تو عورت کو روک لو بھلے طریقے کے ساتھ یا اس کو رقصت کر دو احسان کے ساتھ اور ان شہروں کی نیجائز نہیں کہ وہ رقصت کرتے ہوئے ان سے جو کچھ انہیں دیا ہے ان میں سے کچھ واپس لے دیں مگر یہ کہ ان دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حدودوں پر قائم نہیں رہ سکیں گے ایسی صورت میں کے اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لئے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیت کی حاصل کر لے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مقررہ حدیں ہیں لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرنا اور جو اللہ سبحانہ وتعالی کی حدودوں سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں پھر اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس کیلئے حلال نہیں جب تک وہ کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے پھر اگر اس دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی تو اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ وہ رجوع کر لے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے اگر ان کو یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی بازداری کر سکیں گے پھر یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو وہ واضح کرتا ہے ان کے لئے جو علم والے ہیں یا علم کے طالب ہیں اور جب تم اپنی عورتوں و بیمیوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدد پوری کر لیں تو پھر چاہو دونے رخصت کرو بھلے طریقے سے یا روکو بھلے طریقے سے پھر ایسا نہ کرنا کہ تم انہیں روکو ستانے اور زیادتی کرنے کے لئے اور جس نے اس حقیقتاً اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور نہ بناو اللہ سبحانہ وتعالی کی آیتوں کو خیل اور یاد کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت تم پر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا تم پر نصیت اپنی کتاب اور حکمت سے اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اکتیار کرو اور جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ہر جیس کا حقیقی علم حاصل ہے صدق اللہ العظیم